موسیقی کعبے کی جگہ دکھائی گئی کیا اس سے پیدے ابراہیم کا کوئی اور کعبہ تھا جو نے نئے کعبے کی جیئے دائے گیا نہیں وہ جو قرآن میں جا میں نے بید اببہ وانا لی ابراہیم مکان ال بیتی اللہ تو شیخ بی شایم وطحر بیتی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہا ہم نے ابراہیم والاسلام کو نشان دے کی گھر کی ہاں وہ سمجھ یہ نشان دے کی کری تو آپ کا مقصد ہے کہ اس سے پہلے ان کا کوئی اور قبلہ تھا یا کعبہ تھا یہ سمجھے جاتا ہے کہ بیت المقدر جلوسلم جائے وہ پہلے شد قعبہ تھا یا پہلے نہیں اس طرح کی بات تو یہ بات ہو رہی ہے ابراہیم اسلام کے زمانے کی ان کو نشان دے کی تو گھر تو ماں موجود تھا دیکھیں میں بھی اس آیت میں بتاو عید بہوانا لی ابراہیم مکان ال بیت ہم نے جگہ بیت کے گھر کی نشان دے کی اللہ تو شک بی شیعہ یہ کہ تم کسی کوئی شریک نہیں کرو میں دیکھیں گھرências نشان دے گئے لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتانا جاتا ہوں ایک اور آیت ہے قرآن کی سکس کی آیت میں آپ لکھ لیں اگر آپ لکھنا چاہیں سورہ علی نام سکس اس کی ایڈیسی آئیت وَطِلْكَ حُجَّتُنَا عَتَيْنَا عِبْرَاهِمَ عَلَا قَوْمِهِ نَرْفَو دَرَجَاتِ مَنْنَشَا اِنَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وہ تھی ہماری عجت اللہ کہتا ہے وہ تھی ہماری عجت جو ہم نے عبراہیم کو اپنی قوم کے اوپر استعمال کرنے کے لیے بتائی یعنی اللہ نے ہماری عجت تھی وَطِلْكَ حُجَّتُنَا عَتَيْنَا عَلَا قَوْمِ وہ تھی ہماری عجت جو ہم نے دی عبراہیم کو اوپر اس قوم کے اچھا وہ عجت دیکھیں کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں وہ آپ جائیں گے سورہ الانام 6 اس کی 75 76 77 وَقَدَلِكَ نُولِي عَبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَقُونَ مِنَ الْمُعُقِرِينَ ہماری عجت یار دیکھیں اللہ نے ہماری عجت دی عبراہیم کو جو اپنی قوم کے اوپر استعمال کرنے کے لیے اور یہاں کہتا ہے اسی طرح اور اسی طرح ہم نے عبراہیم کو اسمانوں اور زمینوں کی بادشاہ دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سو جائے اچھا اب یہ بات ذرا یاد رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجت ہے کیونکہ یہاں لکھا ہے دیکھیں آگے فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ الْلَيْلُ رَعَا قَوْقَبَا قَالَ حَادَ رَبِّي فَلَمَّا عَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَافِلِينَ پر جب اس پر رات دھلی تو اس نے سیارہ دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب ہے پس جو وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب والوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتا اچھا اگر اگر یہ بات میں سمپل یہ بات پڑھوں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے کہ یہ میرے رب ہے یعنی سیارہ پلانٹ یہ میرے رب ہے اور جب غروب ہو گیا تو کہلنا میں جگلوب ہوранے میں اس سے محبت نہیں رکھتا تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس کو رب مان رہے ہیں پہلے لی پڑھنے سے یہ بھی لگ رہا ہے نا بھائی لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ پہلے جو میں نے آیت پڑھیں تھا وہ اللہ کی حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی اپنی قوم کے اوپر یوز کرنے کے لیے یہ بات اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کلوار آئی یہ بات کیونکہ آگے دیکھیں میں بتاتا ہوں پہ جب اس نے روشن چاند دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب ہے یہ میرے رب ہے جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب میری ہدایت نہیں کرتا تو ضرور میں گناہوں میں سجاؤں گا تو یہ رب کون ہے تو اس کے معنی میں رب پتا ہے تو یہ جو آرگیومنٹس ہیں یہ اللہ کی حجت تھی ابراہیم علیہ السلام کو جی اپنے قوم کے اوپر استعمال کرنے یہ نہیں کہ وہ اس کو بلیر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آگے ہی آگے ہے کہ میرے رب اگر مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں ضرور گمراہوں میں سجاؤں گا تو اس کے معنی یہ ہوئے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب معلوم تھا اور اللہ تعالیٰ خسرو میں کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو اسمانوں کی بادشاہ دکھائی تو وہ آرگیومنٹ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو حجت دی اپنی قوم کے اوپر استعمال کرنے کے لیے ہاں یہ قوم جو ہے لوگ جو ہیں تو ان کو بتانا چاہا رہا ہے کہ لوگ سیارے کی کو مان رہے ہیں پھر چاند کو مار رہے ہیں چاند کو تو مان رہے ہیں نا پتا ہے نا آپ کو چاند کیسے مانتے ہیں پھر سورج ہی سورج بھی تو ایک طرح کا انسان کی سورج کی رشوائیں ہیں اور سورج سے یہ ہوتا ہے بہت چیز ہوتی ہے وہ اللہ نے مخلوق خلقت بنائی ہے انسان کے لیے لیکن وہ کوئی خدا یا کوئی رب نہیں ہے پرورشنی کا رب تو یہ جو آپ جو سوار کر رہا ہے اس کے کانٹیکس میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو ان کا قبلہ دوسرا نہیں تھا وہ تو گھر وہی تھا اور گھر کی جو ان کو دکھایا گیا اسی میں جواب ہے کہ وہ لوگ جو قیام کر رہے ہیں رکو کر رہے ہیں سجود کر رہے ہیں اسی وقت ان لوگوں کے تحرک کرنی ہے ان کے ذہن پاک نہیں ہے اللہ کے گھر کے بارے میں اور یہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ جب وہ چانس جب سیٹ ہوا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے اور پھر یہ کہا کہ اگر میرا رب میری ہدایت نہیں کرے گا تو میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا تو اس کے معنی ہے ان کو رب معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَدَعَلِكَ نُورِ عِبْرَاهِمُ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالَا اسی طرح ہم نے دکھا ہے ابراہیم کو اسمانوں کی بادشاعت اور زمین کی بادشاعت اور یقین کرے وَلِيُقُونَ مِنَ الْمُقِرِينَ تاکہ وہ یقین کرے تو اس کے معنی یہ بات قطعی طور پر حیث ہے نہیں کہ وہ پہلے وہ کیونکہ اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں وہ مشرق نہیں تھا مشرق نہیں تھا مشرق نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں قرآن میں یہ لکھی ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی حجت تھی جو اللہ نے دی ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لئے استعمال کرنے کے لئے کہ سیارہ میرے رب ہے چاند میرے رب ہے اور پھر سورج جب آگے سورج کا بھی ذکر ہے فَلَمَّا رَا شَمْسَ بَاظِغَتًا قَالَ حَالَ رَبِّي حَادَ اَكْبَرَ فَلَمَّا عَفَرَتْ قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّ بَرِيُ مِمَّا تُشِّقُونَ بس جب اس نے روشن سورج دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب ہے زیادہ بڑا ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا اس نے کہا اے میری قوم بے شک میں اس شرق سے بری ہوں جو تم کرتے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس چیز کے بلیور نہیں تھے بلکہ یہ حجت تھی اللہ نے دیتی ان کو استعمال تو آگے لئے کہا اِنِّي وَجَّاتُ وَجِعَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالَوَرْدَ حَنِیفَةَ وَمَا عَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ بے شک میں اپنے چیرہ کو سچا ہو کر اس کے چیرے کی طرف کر لیتا اور جس نے اسمان اور زمین کی فطرت بنائیں اُمِ مشرقوں میں سے نہیں تھا تو عبراہیم علیہ السلام کا قبلہ کوئی دوسرا نہیں تھا یہی قبلہ تھا جو مازی راہ میں تحارت کرنے ہوگا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو حجت ہے یہ اللہ نے دی تھی ان کو استعمال کرنے اپنے قوم کے لئے کہ سیارے کو لوگ مانتے ہیں چاند کو مانتے ہیں اور سورج کو مانتے ہیں تو وہ اللہ تعالی نے اسے آرگیومنٹ دلوا کے اور اللہ نے اپنی طرف ہی ہدایت دلوای جی بارل سلام جی یہ صحیفوں کا سنتے آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو صحیفیں دیئے تو وہ صحیفیں کہ ہیں اچھا قرآن مجید میں دیکھیں جو میں ابھی ایک آیت پڑھا تھا جب کہا تھا کہ جب رسول کو آپ پوائنٹ کر دے رب بنا بابا تھیم رسول امینم جتلو علیم آیتی کا ویو علیم الكتابہ تو انہوں نے تو کتاب کا ذکر کیا تو ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں صحیفوں کا ذکر ہے تو اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک آیت بتاتا ہوں آپ کو جہاں صحیفوں کا ذکر آیا نجم 53 اور آیت نمبر 3637 کیا نہیں وہ پیشنگوئی کیا گیا اس کے ساتھ جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیف سفات میں ہے جو اس نے پورے کیے یہ اتنی سی بات لکھی ہوئی ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں یہ بات اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کہہ رہا ہے کہ ان کو اس بات کی پیشنگوئی نہیں کی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور جو ابراہیم کے صحیفوں میں ہے یہاں یہ اتنی سی بات لکھی ہوئی ہے اس کے معنی ہے موسیٰ کے بھی صحیفے ہو گئے ابراہیم کے بھی صحیفے ہو گئے ایک اور دیکھیں آپ سورہ العالی لکھیں اپنے بات آپ لکھیں العالی ایٹی سیمن سورت ہے اس کے نائنٹین اور ایٹین پھر کہتا ہے بے شئر یہ ضرور پہلے کے صحیفوں میں صحف ابراہیم اور موسیٰ صحف صحیف ابراہیم اور موسیٰ کے تو اچھا اب آپ یہ دیکھئے جو آیت پڑی ہے اس میں لکھا وا ہے بے شک یہ پہلے کے صحیفوں میں ہیں جو بھی اللہ کا میسیج ہے یہ پہلے کے بھی صحیفوں میں ہیں صحف ابراہیم اور صحیف ابراہیم کے تھے اور موسیٰ اس میں بھی ہے انتہ سوال ہے وہ ابراہیم کے صحیفے کہیں صحیح ہے اب چاہ میں نے کتاب اٹھائی ٹھیک ہے اب یہ کتاب جو ہے اس کے اندر صحیفے کے معنی ہوتے ہیں صفا یہ صحیفے ہیں پیجس صحیح ہے یہ صحیفے ہیں پیجس صحیفے کے مطلب صفات سے پیجس پہلے پچھلے نہیں دیکھیں اولہ اولہ کہتے ہیں اولہ اولہ پہلے 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 کے صحیح ہے اب قرآن کا آخر میں میں پہنچا یہ کون سے صحیح ہو گئے یہ آخر میں پڑھنا ہے یہ سورہ الالہ ایٹی سیون سورت ہے آخری صورت میں آرہا ہے کہ یہ پہلے کے صحیحوں میں ہیں تو میں پہلے کہہ رہا ہے میں ایٹی سیون سورت میں پڑھنا ہوں جو آخری صورتوں میں ہیں وہ کہہ رہے یہ پہلے کے صحیحوں میں ہیں تو میں پہلے کے صحیحوں میں گیا تو صورہ بقرا آئی فاتحیٰ بقرا بقرا صورت میں پہلے کے صحیحوں میں ہے اس سیفے کس کے ہیں ابراہم موسیٰ کے تو قرآن مجید کے اندر ہی وہ صحیحیں ہیں پورے صحیفیں جو ہیں یہ یہ جتے بھی صحیف ہیں سمجھ رہے آپ جتے صحیف ہیں وہ آخری صحیفوں میں کہہ رہے ہیں یہ پہلے کے صحیفوں میں ہے اور وہ صحیف اللہ ہم تو سورہ بقرہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں وہ صوفہ ابراہیم و موسیٰ ہے تو قرآن مجین میں سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلے 53 بھی آیت میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے ادار دیا اور فرق کرنے والا فرقان دیا تاکہ تم ادایت پا اور پھر ابراہیم اسلام کا ذکر آتا ہے تو موسیٰ اور ابراہیم اسلام کا سب سے پہلے اور کافی بقرہ سورہ پہلے کے صحیفوں میں ابراہیم موسیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہے آپ کوئی بھی آدمی عالم سے پوچھیں کہ قرآن کے پہلے کے جو صحیفے پیجز ہیں ان میں کس کا ذکر ہے سب زیادہ تو کہیں گے ابراہیم و موسیٰ تو پہلے کے صحیفے ہی ہوگئے اچھا اب رسول کیا کرتا ہے سورہ بینا سورت کونسی سورت ہے نائنٹی ایٹھ سورت ہے اس میں لکھا ہے رسول من اللہ رسول اللہ سے آتا ہے یدلو صحف مطارہ وہ تلاوت کر رہے ہیں صحیفے مطارہ تمام صحیفوں کی تو یہ جتنے بھی صحیفے ہیں اس کو بھی اللہ خود کہہ رسول نے آنکہ تلاوت کے لیے رسول من اللہ سورہ بینات کے اندر ہے رسول اللہ کے پاس سے آئے یدلو وہ تلاوت کرتا ہے صحف مطارہ سب صحیفے مطارہ ہیں سارے صحیفے مطارہ فیہا کتبن کہیں ہیں اس میں لکھائیں ہیں غائم تو پتہ چلا کہ اس کتاب پورے قرآن کے اندر جتے بھی صحیفے ہیں اس کی رسول اللہ نے تلاوت کی اس میں جو پہلے کے صحیفے ہیں وہ ابراہیم موسیٰ ہیں تو آپ کا سوال تھا ابراہیم موسیٰ لوگ سمجھے کہ پہلے کچھ صحیفے کوئی کتاب بزار میں مل رہی ہے ایسا نہیں ہے یہ اسی کتاب کی جو پہلے کے صحیفے ہیں وہ یہ ابراہیم موسیٰ ہیں اس میں ابراہیم موسیٰ کہتے ہیں وہ صحیفے ابراہیم موسیٰ کہلاتے ہیں چاہاں اور کوئن سوال کرتا ہے السلام علیکم شیخ صاحب یہ کیا الفاظ ملت اور مذہب ابراہیم علیہ السلام کے نام کے علاوہ کسی اور رسول کے نام ایک تو دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول جمعہ میں آئے قرآن میں نے رسول آئے تھا میں نے بتایا تھا رسول جمعہ میں آئے اور لوگوں نے کہا ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے اور ہم ضرور چاہیں گے لوٹ آلیں اپنے مذہب پر تو وہاں پر رسول جمعہ میں ہے اور ملت لفظ آیا ہے تمام رسولوں کے اگنسٹ آپ کہہ رہے ہیں اور بھی دیکھیں میں نے ایک تو نام لکھے تھے میں آپ کو بتایا تھا ہوں سورہ العراف ساتھی سورتیں ایٹی ایٹھ آئیت ہے اور الکہف ایٹین سورتیں اس کی ٹوئنٹی آئیت ہے اور سورہ یوسف ٹریل اس کی تھرٹی ایٹ آئیت یہ تین آئیتیں ہیں اس میں سورہ العراف سیون کی ایٹی ایٹ میں میں پڑھ دیا تھا اور شعیب کی قوم کہ جو بڑے تھے جنہوں نے بڑا ہی چاہیی انہوں نے کہا ضرور ہم تجھے اے شعیب نکال دیں گے ہماری بستی سے اور تیرے ساتھ ایمان اور ان کو نکالیں جو تیرے ساتھ ایمان لائیں گے یا تم ضرور لوٹ آؤ یعنی تم سب ضرور لوٹ آؤ ہماری ملت مذہب پہ اس نے کہا کیا اگر اس کو ناپسند بھی کریں تو میرا کہنے مطلب ہے یہاں شعیب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور لوگ پھر وہی میں نے کہا رسولوں کی میں نے کہا رسول سارے جمعہ میں میں نے پڑھ دیا وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے مذہب ملت پہ لوٹ آؤ اسی طرح سورہ کیف میں جو اصحابے کیف تھے جو اس میں غار میں چلے گئے تھے وہ کہتے بیشہ اگر وہ ظاہر ہو گئے تم سب کے اوپر وہ ضرور تمہیں سنسار کریں گے یا اپنی ملت مذہب میں لٹا لیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو وہ ہے نا اسحابے کیف وہ کہہ رہے ہیں اگر انہیں پتہ چل گیا غار میں چھپے بیتا ہے بھارت اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں ضرور سنسار کر دیں یا لٹا لیں گے اپنے مذہب میں تو ہرگز تم فرہ نہیں پاؤ گے لہذا وہ غار میں تھے اچھا اب اسی طرح سورہ یوسف ٹ١٣ میں لکھا ہے وہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَاتَّبَعَتُ مِلَّتَ آبَائِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسَاقَ وَيَاقُبْ مَا کَانَ لَنَا عَلْنُشِّقَ بِاللَّهِ مِنْشَي ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ آبَائِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسَاقَ وَيَاقُبْ یہاں پہ جاتا ہے عبراہیم وإساق و یاقُب سب کی ملت ایک ہی ہے اور میں نے تباہ پہلی کہ اپنے آبا عبراہیم وإساق و یاقُب کی ملت مذہب کی ہمارے لئے مَا کَانَ لَنَا نُشِّقَ بِاللَّهِ نُشِّقَ بِاللَّهِ مِنْشَي ہمارے نہیں ہے کہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی شئے کو شرک کریں ذَعَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى نَاسِ وَلَاكِنَّا اَكْفَرَنَاسِ لَا اشْقَرُونَ اور ہمارے اوپر لوگوں لوگوں کے اوپر اللہ کے فضل سے ہے لیکن لوگوں کے اکثر شکر نہیں کرتی یعنی انہینی کیس وہ لوگ بھی ہی کہہ رہے ہیں کہ یوسر اسلام کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ دادا عبراہیم عساق و یاقُب جو ہے ان کی ملت کی میں پیروی کر رہا ہوں اور یہ نہیں کہ ہم لوگ کسی شئے کو تو یہ تین چال ہے اور بھی ہیں مگر میں نے سچا لہا آپ کو بتا دیا جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سوال میرے یہ ہے اللہ کا گھر کس نے تعمیر کیا کسی کوئی آیت ملتی سورہ مائدہ فائیو کی نائنٹی سیمین آیت ہے جعل اللہ القعبت البیت الحرام قیامل لنناسی و اشحاد حرام والہدیع والقلائد ذالک لتعلمو ان اللہ یعلمو ما فی السماواتی معفلت و ان اللہ بکلی شئے نالی اب دیکھ عربی میں لکھا ہے جعل اللہ القعبت البیت الحرام اللہ نے قعبہ بنایا بیت الحرام جعلہ کہتے ہیں بنانے کو جعل اللہ اللہ نے بنایا قعبہ بیت الحرام گھر مہترم گھر قیامل لنناس لوگ ہی کھڑھونے کی جگہ اور پھر و اشحاد حرام مہینہ مہترم لیکن میں آپ کو دیکھیں ایک بار بتاتے چلوں میں کیونکہ اس میں وہ قعبہ جو ہے میں آپ کو قعبہ جو ہے جیس طرح آپ نے دیکھا ہوگا زمین میں اگر آپ ایسے ایسے چلے جائیں جہاں پر گھر بر نہیں ہوتے لوگ جیسے زمین میں آپ دیکھتے ہیں تو ایسے میچے سے پہاڑ چھوڑے چھوڑے نکلے ہوتے ہیں پتھر نکلاوائے تیلے نکلے ہوتے ہیں مٹی سے وہی بڑا تیلہ بن جاتا ہے پاہ تو قعبہ زمین سے خود بخود نکلاوائے سوئن آٹھ فٹ کے اوپر سمجھے آپ اور اس کے بعد اوپر سوئن آٹھ فٹ لے لیں اس کے بعد اندر وہ ایسی جیسی ہے ایسی 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 ایسا پورا کمرہ چاہے اور یہ آج کل انٹرنیٹ پہ آپ میرے پاس آئی گا کسی بات ان سے صحیح تصویز پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہ بیچ میں ایسے تین پوس کھڑے گئے چھت ڈالی ہے جو فیزیکل کعبہ ہے جو اللہ کی طرف سے پڑھ رہا ہے اگر آپ وہاں گئے یا نہیں گئے مجھے نہیں پتا اگر آپ وہاں جائیں اور آپ اس کو کعبے کو دیوار کو ایسے ہاتھ لگائیں جب ہاتھ لگائیں گے تو آپ یقین کرے آپ کو لے گا کہ پتھر کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں یہ ایٹے نہیں ہیں وہ ایٹے جو ٹی وی پہ دکھاتے وہ ایٹے نہیں ہیں وہ سونے کے ایسے سٹیپس لگا رکھی ہیں اس کے اوپر ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے اور وہ پتھر کا چاوٹا سے گرائنڈڈ ہے دروازہ اندر لوہے کا سونے کا انسان نے لگا دیا اس کے اوپر لکڑی کی چھت لگا دی باقی وہ نیچے سے سوڑے آٹھ فٹ تک ایسے پھر اوپر جا کے پورا یہ فیزیکل پتھر ہے وہ اس پتھر کے اوپر انہوں نے گرائنڈ کیا بھائے کارنرز کو گرائنڈ کر دیا وہ ایک میرا گلیکچر ہے کعبہ کا اس پر میں نے زیادہ ڈیٹیل میں سمجھایا بھائے اور یہ فیزیکل ہی بتا دوں اس کی جو نورت ایس ویس ساؤتھ ہے وہ ایکزیٹ جوگرپیکل نورتھ ایک میگنیٹک نورتھ ہوتا ہے گاڑیوں میں ہوای جاز میں جہاں پہ زمین میں لویا ہے تو اس پہ ایک میگنیٹک نورتھ ہے تو وہ جو اس کا جو نورتھ ہے چار کونے نا وہ چار نورت ایس ویس ساؤتھ کو فیز کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ورلڈ کو اور ایس پہ لگاو ہے حجر اسفاد اب نورت ایس ویس ساؤتھ کہیں بھی لگا ہو سکتا ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے نیا ہوتا تو کہیں بھی ہوگا کوئی زور نہیں کہ نورت ایس ویس ساؤتھ پہ چار کورنر بناتا تو ایکزیکٹ ایس پہ لگاو ہے حجر اسفاد کیونکہ ایس سے تمام باڈیز چاہے وہ سیلسل سفیرز ہو چاہے نیوٹران پوٹرانز ہو ایلیپٹک پاتھ میں گھومتے ہیں اینٹی کلوک ویس تو پوری ہم سب بھی ایس سے چلتے ہیں ویس کی طرح اور ایس سے مشرق سے مغویت جاتا ہے ہر پرانچ اور یہ چیز ورلڈ وائٹ اور گھوم بھی رہا ہے اینٹی کلوک ویس دنیا گھوم رہی ہے ہر چیز ایسی گھوم رہی ہے تو یہ یہ کوئی انسان کی بہتا ہی بات نہیں ہے اور ایک اور بات حیرت کن بات ہے کہ کعبہ جو ہے بیسکلی وہ ہے سکوئر کعبہ کے مہنے ہی موقع موقع کہتے ہیں سکوئر کہتے ہیں تو وہ کیوبیکل ہے ایکزیکلی کیوب نہیں ہے مگر تھوڑا سا اس میں بھی تھوڑا سا تھوڑا سا فرق ہے مگر آلماسٹ کیوبیکل ہے اب کیوبکل کے اگر کیوبکل کے اگر چاوٹر بھومیں گے تو ایک سرکل بن جائے گا تو لیکن وہاں کیا ہے کہ وہاں ایک قدرتی طور پر ایک چیز نکلی چھوڑا سا ایک ایسا کر کے دی شیپ پتھر ایسا ایسا ہے جسے کعبہ ہے اس کے ساتھ دی شیپ ایسا وہاں پہ بنا ہوا ہے تو لوگ اس کو دی کے باہر سے راؤنڈ لگاتے تو اللیپٹیکل پات بن جاتا ہے تو پوری کیونکہ باڈی ایوین سن مون پینلی گول نظر آ رہے ہیں لیکن وہ دیار موویگن اللیپٹیکل پات اوول شیپ بیزی کہتے ہیں تو یہ جو گھوم رہے ہیں ہم لوگ بھی ہم بھی بیزی گھوم رہے ہیں اور جبکہ ہم کعبہ کہہ رہے ہیں ہم کعبہ کے تواف کر رہے ہیں کعبہ کے لیکن ساتھ ساتھ میں وہ بھی بنا ہوا ہے اس کے بار سے جانا پڑتا اندر سے کوئی جاتا ہے اور وہ الیپٹیکل پات بن جاتا ہے لیکن یہ ہمارے اکثر مسانڈسٹینڈی یہ ہے کہ کعبہ شاید ابراہیم نے اسمائل نے بنایا یہ ہے ہے نا جبکہ ماں میں نے آیت پڑھئی تھی وَيَئِذْ يَرْفعُ رفع کیا ابراہیم القواعدہ قائد قواعد کو رفع کیا اور انہیں بلند کیا ناٹ فیزیکل مسٹری اور کون ہوتے ہیں جو آج کل بھی اگر وہاں پر رپیر پیر کرتے تو وہ ordinary لوگ ہوتے ہیں وہاں کے کوئی بزرگ نیک لوگ نہیں کر رہے اس کو صحیح وَننہ آج ابراہیم کی سنت ہے ہر اس آدمی کو کرنا چاہیے جو نیک اور سنت وہ اس کی مرمت کرے وہ تو عام گرائنڈر گرائنڈر چلا رہے ہیں اس ٹیکنیکل کے ایکسپورٹس وہی کر رہے ہیں تو اس کو وہی انسان اللہ تعالیٰ نہیں نہیں لکھا انہوں نے بنایا اللہ نے لکھا جالاللہ القعبت البائیت الحرام اللہ نے قعبت بنائے بائیت الحرام قیامل الناس اور کوئی سنت آج کی تقریب کا اختتام ہے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ